ہمارے آج فجر میں آج سے بیس بائیس سال پہلے جمعہ کی فجر میں الف لا میم سجدہ اور داہر شروع ہو گئی تو مجھے آئے ایک پکے نمازی نے کھا لوگ چلے جائے گی میں نے کہا آپ تو ہوں گے کہاں میں تو ہوں گا میں نے کہا آپ کو سنا ہوں گا اس وقت اٹھارہ سال میں نے خود پڑھا ہے چند سال پھر انور شانہ پڑھے اور پھر نقاری صاحب زرشاہ کے گلے بھی تکلیف بڑھ گئے تو جب دو تین مہینے گزر گئے تو میں نے کہا نمازی بڑھ گئے یا کم کہ نہیں بڑھ گئے باہر بہت گاڑییں فجر جمعہ میں کھڑی ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سنت کے رات ہیں جمعہ کی فجر میں الف لا میم سجدہ اور صورت دہر پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا جن بزرگوں نے کہا کبھی کبھی چھوڑے ان کو معلوم نہیں تھا مولانا عبداللہی سے آیا اور نصبر رایہ جلدو سفچے ففیہ سنتان اے قرآتہما والدوام علیہما الحمدللہ کراچی میں دو سو سے زیادہ مساجد میں اس آجز اور فقیر اور بزرگوار مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ حفظہم اللہ کہ حکمبر و درخاص پر آئمہ نے شروع کیا ہے آئمہ سے پوچھتے ہیں وقیدہ جمعہ کی فجر میں کیا پڑھتے ہو کوئی سورہ تو یہ واچھا سنت نہیں ہے پیغمبر نے کبھی ناغہ نہیں کیا علماء کہتے ہیں شیخ الاسلام شیخ الارب والا جم مواناو سین احمد مدنی صدر المدرسین دارلوم دیوبن حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ اپنے شاگر سے پوچھتے ہیں امامت کیسی کر دے ہو جب وہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کی فجر میں سجدہ و دہر ضرور پڑھتا ہوں حضرت دعائیں دے دیتے تھے خود بہت خوش ہو جاتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی سی بھی سورت پڑھو حضرت فرماتے ہیں سیائے سیتہ میں تو دس ہی جگہ لکھا ہوا ہے بخاری میں کتاب الجمعہ میں بھی ہے کتاب القرآن میں بھی ہے فضائر قرآن میں بھی ہے کہ حضرت جمعہ کی فجر کی پہلی رکعت میں سوالف لا میم سجدہ اور دوسری میں سورت داہر پڑھ دے تھے حضرت دیر تک سمجھاتے ہیں اخیر میں کہتے ہیں اگر یہ سورتیں نہیں پڑھ سکتے ہو تو میرا حکم یہ ہے کہ امامت سے پیچھے اڑو کسی متبع سنت کے حوالے کرو اندازہ لگاؤ کتنا صدمہ پہنچتا تھا شیخ الاسلام کو دعلم دیوبن کے صدر مدرس کو شیخ الکل فلکل کو یہ ہے جن کا اول مسئلہ معلوم نہیں ہے اگر معلوم ہو جائے تو پھر چھوڑنے کے لئے تیار ہے اور چھوڑنے کے اگر روک لیا جائے کہتے ہیں مستحب کو لازم کر دیا یہ لازم عقیدے سے ہوتا ہے عمل سے نہیں ہوتا ہے عمل تو پتہ چلا ہے سب کو کہ ہر طرح صورت جائز ہے جمعہ کی فجر میں لیکن سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وہ علف لامیم سجدہ اور صورت داہر ہیں علف لامیم سجدہ اور صورت داہر دونوں ملا کر ایک ایک سٹھ آئیت ہے یہ سب مولیوں کے ساتھ بقاعدہ حساب کرتا ہوئے جب وہ کہتے ہیں جی بہت طویلے ہیں لوگ تنگ ہو جاتے ہیں میں نے کہا لوگ نہیں آپ آپ تنگ ہو رہے ہیں سرِ لشکر تاجدارِ مسجد خیر الناس مینفہ الناس اپنا مقام مرتبہ کھو چکا ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بر علف لامیم سجدہ اور صورت داہر جمعہ کی فجر میں پڑی اور اس میں ناغنی ہوا ہے موجم السغیر تبرانی کی جلد اول صفحہ ایک سو اسی اور اکاسی عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے وَقَانَ يُدِي مُزَالِكَ اور حضرت ہمیشہ پڑھتے تھے اس لئے نہر میں عمر ابن نجیم اور بہر میں ان کے بڑے بھائی زین ابن نجیم فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں نے کہا کبھی کبھی چھوڑا کریں ان کو یہ حدیث نہیں پہنچے جس میں حضرت نے دوام کیا ہے اور مولانا عبداللہی اسعیاء میں کہتے ہیں فَقَانَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُهُمُ الْخَبْرِ گویا کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی وہ معذور تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ گائے گائے باز خواہی قصہِ پاری نہ رہا کبھی کبھی بیان ہو جاتا ہے تاکہ کان سن لے دل یاد کر لے زبان شکرانہ بجال آئے اور جہاں موقع ہو وہ ایک شخص دوست آتے ہیں کہتے ہیں میں نے امام صاحب سے کہا اس نے کہا ہمیں ماف کریں ہمیں مولانا زرولی صاحب نہ بنائیں میں نے کہا زرولی تو کوئی ایک بنا تھا شاید کہ دوسرا آج ہے